آخری موقع ہے ان چودہ بڑے ڈیپارٹمنٹ میں جابز کرنے کا منیسٹری آف نیشنل فورڈ جیل ڈیپارٹمنٹ پاک چائنہ مال نیا پاکستان ہوسین سکی میں جابز آئی ہیں سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ سوئی گیس دفتر میں جابز ہیں پاکستان رینجرز کی جاب ٹیکس ڈیپارٹمنٹ میں اسلام آباد پولیس میں جابز بورٹ آف انٹر میڈیرڈ میں آئی بی کی جابز ہیں انٹیلیجنس بیورو کی پنجاب پولیس میں انسپیکٹرز کی آئلین گیس اور پاکستان کوز گھارڈ کی یہ بڑے ڈیپارٹمنٹ میں جابز کرنے کا آپ کو آخری چانس مل رہا ہے دو ہزار بائیس کا فوری طور پر مکمل ویڈیو کو واج کر کے لائک کے ساتھ لازمی شیئر کریں آپ کے ساتھ آپ کے حضیب اخباب بھی ان اچھی اپرچورنٹیز میں اپلائی کر کے گورنمنٹ سیکٹرز کی ان بڑی برتیوں بڑے ڈیپارٹمنٹ کی جابز سے فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم دوستو ورسے آن لائن چینل پر آج کی ویڈیو میں چودہ بڑے ایسے ڈیپارٹمنٹ کی جابز کی انفرمیشن شیئر کرنے لگے ہیں جو پاکستان کے کسی بھی شہر سے اپلائی آپ کر سکتے ہیں ان کی مکمل تفصیل جانے کے لیے آپ نے ویب سیٹ اوپن کرنی ہے اور یہ تمام لنک جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں سٹارٹ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پر بھی مل جائیں گے جب آپ یہ ویب سیٹ اوپن کرتے ہیں آپ کو ورساپ کے تھوڑ کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی جابز کی انفرمیشن سے سب سے پہلے اگاہ رکھا جا سکے تو ہمیں جوائن کریں ورساپ پہ اگر آپ کو موبائل سے اپلیکیشن کے ذریعے کسی بھی ضرورت کے لیے پیسوں کی ضرورت آن پڑی ہے ایمرجنسی کی صورت میں تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے طریقے ملیں گے انٹرنیشنل لیولز پہ ویزو جابز کی انفرمیشنز پہ ملیں گے اور ریمانڈر میں ہم نے آپ کو جو جابز کی انفرمیشنز بتائی ہیں ان کا ون بائی وان لنک اوپن کر کے اپلائی کی مکمل تفصیل سے انفرمیشن آپ کو اگاہ کرتے ہیں پہلے نمبر پہ آپ کو پاکستان کوز کارٹ کی بتا دیں پورے پاکستان سے ان جابز کے اپلائی کرنے کی لیے آپ کو اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی ڈیٹیلز مل جائیں گی آئل این گیس میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں چار دسمبر دو ہزار بائیس تک لاس ڈیٹ ہے اس میں کون کون سی ڈیزگنیشنز کی وکینسیز ہیں ایک لاکھ سے زیادہ سیلی پیکیج اور مکمل اپلائی کی تفصیل ملے گی پنجاب پولیس میں وکینسیز آئی ہیں جس میں آر دسمبر دو ہزار بائیس تک 357 وکینسیز کے لیے انسپیکٹرز لیگر سپیشلسٹ کی آپ کو وکینسیز کا کیسے کرائیٹیریا اور اپلائی کرنے کی مکمل تفصیل اور اس کے لیے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے ایڈورٹائزمنٹ کو آپ زومین کر کے دیکھیں گے اس میں آپ کا ٹیسٹ کیسے آئے گا اور اس میں کون سے لوگ کی سکیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں مرد اور خواتین کے لیے کیا ریکوارمنٹ رکھی گئی ہیں مکمل تفصیل یہاں پہ ملے گی اس کے بعد آپ آکے انٹیلیجنس بیورو میں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں جوبز کے لیے کم از کم آپ کو ساٹھ ہزار تک سیلی پیکش ملے گا اس میں پروٹیکل آفیسر ریسیپشنیسٹ آپ کو سٹور مینڈ ٹیلی فون آپریٹر ڈرائیور نائپ کاسپ کے تمام جوبز کے لیے آپ کی عمر اٹھارہ سال سے لے کے چالیس سال تک ہے جس پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا ساتے ہیں کالیفکیشنز اور ہدایت کو یہاں پہ ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ ان جوبز کے لیے اگر اپلائی کرنے ساتے ہیں تو سیجاپسٹی ڈاٹ کام پہ آپ کو یہ مکمل تفصیل مل رہی ہے بورڈ آف انٹر میڈی میں اپلائی کرنے کی آپ کو یہاں پہ کون کون سی ریزگنیشنز کی وکینسیز ہیں تفصیل کے ساتھ اسلامت پولیس میں جو جوبز آئی ہیں پانچ دسمبر دوہزار بائیس تک چھپن وکینسیز کے لیے ڈرائیور ٹیکنیشنز کے لیے آپ کو یہاں پہ ڈیٹیلز ملیں گی پچاس ہزار تک سیلی پیکش بیس سے تیس سال عمر میٹرکس سے ایفے تک تلیم اور اس میں جنرل انسٹرکشنز آپ کو اس کے لیے ڈومیسیل آئی ڈی کارڈ اور آپ کی کالیفکیشنز کے ساتھ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کہاں پہ اون لائن سممیٹ کروانے ہیں اور اس کی تفصیل آپ کو سیجاکٹری ڈاکوم پیش پہ مل رہی ہے ٹیکس ڈیپارٹمنٹ میں جو آپ کے لیے دس ڈیسمبر دوہزار بائیس تک سیرہ چوبیس وکینسیز کے لیے آپ کو یہاں پہ ڈیٹیلز مل رہی ہیں یہاں پہ کس پوش کے لیے کتنی ایج لیمٹ سیلی پیکش دو لاکھ تیس ہزار تک اور اپلائی کرنے کے لیے کون سے صوبہ کے لیے اپلائی کے افراد اہل ہیں یہاں پہ آپ کو انسٹرکشنز ملیں گی پاکستان رینجرز میں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں سات دسمبر دوہزار بائیس تک اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سپائی کی بھرتی کے لیے کوٹا رکھا گیا ہے کتنے سکیل کا پانچوے کا اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی عمر اٹھارہ سال سے لے کے تیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور کون سے صوبے کے لوگوں کے لیے یہ اپرچونٹیز آئی ہیں آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار اور اس کی مکمل انسٹرکشنز آپ کو ایڈورٹ آزمنٹ پر لکھی ملے گی سوئی کے از دفتر میں اپلائی کرنے کے لیے پندرہ دسمبر دوہزار بائیس تک پائپ لائی فیٹر اور ویلڈر کی ویکنسز کے لیے آپ مختلف شعبہ ذات کی جو ویکنسز آئی ہیں اس کے لیے آپ کی پندرہ سے پچیس سال درمیان ہونی چاہیے اور اس کے تفصیل ملے گی سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹس میں پانچ دسمبر دوہزار بائیس تکاہ ویکنسز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اسسٹرن آپ کو ائرکرافٹ ایچ آر آپریشنز ٹیکنیشنز ٹیکنیکل الیکٹیشن اور اسی طرح پمپ آپریٹر سٹور کیپر اور ٹی جی آپریٹر کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ایڈورٹ آزمنٹ پر مکمل تفصیل اور اپلائی نوگر بٹن پر آپ کلک کر کے تفصیل جان سکتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں گیارہ دسمبر دوہزار بائیس اک آکاؤنٹرن کی منیجمنٹ کی اسسٹرن کی انجیننگ کی ڈیٹا انٹر اپریٹر کی ایگزیکٹیف کی نائب کس سٹاف کار ڈرائیور یو ڈی سی کی ویکنسز کے لیے آپ کی عمر پچپن سال تک ہے بیس سال سے لے کے تو کس پوش کے لیے کتنی کوالیفکیشنز اور کتنی کتنی ویکنسز ہیں اپلائی کا نیچے فارم بھی دیا گیا ہے اور جس اڈریس پہ آپ نے اپنے ڈاکرومنٹس کون کون سے لگا کے سممیٹ کرنے ہیں یہاں پہ آپ کو تفصیل مل جائے گی پاکستان چائنہ مال میں ویکنسز آئی ہیں پانچ دسمبر دوہزار بائیس تک اس کے لیے آپ کو سیکیورٹی آفیسر اسسٹنٹ کی ویکنسز کے لیے آپ کی کالیفکیشنز کی سپوش کے لیے کیا ہونی چاہیے کس اڈریس پہ آپ نے اپنے ای میل کرنے ہیں ڈاکرومنٹس اور اس کے لیے مزید انفرمیشنز کے لیے ہیلپ لائن نمبر پہ کال کی جا سکتی ہے جیل پولیس ڈیپارٹمنٹ میں آپ انتیس دسمبر دوہزار بائیس تک اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو اسسٹنٹ کمپیوٹر اپریٹر چونکیتا کک ڈیٹر اینٹی اپریٹر ڈیسپینسر ڈرائیور لیکٹیشن ٹیچر ورلڈر آپ کو لیڈیس کی بھی جابز ہیں اور اس میں نائب کاسپ کی مشین اپریٹر کی پلمبر کی سٹور کیپر کی سویپر کی اور آپ کو یہاں پہ باقی ایڈورٹ ایسپینس پہ آکے مکمل تفصیل ملے گی ڈیٹر اینٹیو اپریٹر اور کس کس پوسٹ کے لیے کتنی کالیفکیشن نومر کی حد اور آپ کو لیے کس پوسٹ کے کتنی آسامیہ رکھی گئی ہیں اور ایڈورٹ ایسپینس پہ کو تفصیل ملے گی لارج اور منیسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی میں ویکنسز آئی ہیں تیرہ دسمبر دو ہزار بائیس تک آپ اس کے لیے اکاونٹن فناز ایڈمین اسسٹرن ڈرائیور نائب کاسپ لمر ایلیکٹیشن آفیسر کی ویکنسز کی ڈیٹیل جان سکتے ہیں پچیس سے پینتیس سال آپ کی اگر ایج ہے کس پوسٹ کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے کالیفکیشنز کی سپوسٹ کے لیے کیا درکار ہے انسٹرکشنز جاننے کے بعد آپ اپلائی نوہ کر کے آپ یہ ساری تفصیل جان سکیں گے سیج آفشٹی ڈاٹ کام ویب سائٹ پہ آپ کو نادرہ پولیس ڈیپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہیلت ڈیپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی جابز کی انفرمیشن سے سب سے پہلے اگاہ رکھا جاتا ہے اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب نوٹیفکیشن آن کر کے رکھیں آپ کو تمام لٹس نوٹیفکیشن آن کرنے سے سب سے پہلے ملتی رہیں اللہ حافظ